جیہن ساتھیو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے پریواد ٹیچنگ بیدانہ چوہان میں امید ہے دوستو آپ سبھی لوگ سواشت بہتر جبردست جندہ باد ہوں گے تو جلدی سے دوستو آپ لوگ کلاس میں دوستو فٹا فٹا جائیے گا کیونکہ آج کی کلاس بہتر اور ساندار جبردست رہنے والی ہے کیونکہ دوستو آج کی کلاس میں ہم آپ لوگوں کے لیے نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس میں دوستو ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والے ہیں فیمس میڈیکلز انوینسنز کے بارے میں جی ہاں چکت سا سمبندی آبسکار جو کی آپ کے ابھی تک کے ایکزام میں موشٹلی کوششنز یہی سے پوچھے جاتے ہیں جو کی آپ کا ایک بائیلوزی کا ٹاپک ہے چکت سا سمبندی آبسکار کہ کون سے آبسکار کے کون سے آبسکار آگئے ہیں کہ کون سی چیز کا دوستو کب آبسکار ہوا ہے ان سارے پوائنٹس کو ہم دوستو اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں تو پھٹا پھٹ دوستو ویڈیو کو سیر کر دیجئے گا اور جلدی سے کلاس میں جوٹے گی کوئسز کیجئے گا جیسا کہ دوستو ہم نے پچھلی کلاس میں دوستو بھارتی راجیوں کی آدھگاری بھاس آئیں اور پرموک مقبروں کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں سے کل کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا اور امید ہے دوستو وہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا جو کہ آپ کے ایکزام کے لیے دوستو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو کہ ہم نے آپ لوگوں کو کل کی کلاس میں ڈسکس کروائے تھے یدی آپ لوگوں نے ان کلاسوں کو نہیں دیکھا ہے تو ایک بار پلیلیسٹ میں جا گے ان کلاسوں کو جرور دیکھ لیجئے گا ساری پلیلیسٹ میں آپ کو ٹاپک بائز ویڈیوز مل جائیں گے تو آج کا ٹاپک بہت ہی ساندار چبردست رہے گا چکت سا سمبندی آبسکار تو چلی دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ سیئر کر دیں گے اور جلدی سے کلاس میں آ جائیں گا اور اس کے بعد دوستو کسچن کو پڑھتے ہیں تو چلی دوستو آج کے پہلے کسچن سے ملتے ہیں کہ کون سے کس چکت سا سمبندی آبسکار کون کون سے آپ کے دیئے گئے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ساندار چھوٹا سا پیارا سا ٹاپک ہے جس کو دوستو ہم آج کس ویڈیو میں کبر کر رہے ہوں گے جیسے کہ دوستو آپ کے سامنے یہ رہا آج کا ٹاپک چکت سا سمبندی آبسکار بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہی دیکھتے ہی یاد ہو جائیں گے جو ہمارے نئی کنڈی ڈیٹس ہیں جو دوستو ابھی ٹویلتھ کر کے دوستو کومپیٹیو ایکزام کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ دوستو آپ کو یہاں سے پانٹوں کو ابھی کرنا کہ آپ کو بیسک سے اپنی تیاری کو مجبود کرنا ہے اور جو ہمارے پرانی کنڈی ڈیٹس ہیں جو کئی سالوں سے دوستو کومپیٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کو تو یہ دوستو سارے پانٹس تو یاد ہی ہو جائیں گے کیونکہ دوستو آپ آرڈی پہلے سے یاد ہیں ان کا ہو جائے گا رویزن اور جن کوئی نہیں ہے یاد ان کو ہو جائے گا یاد آج کس ویڈیو میں تو پہلا پٹ دیکھیں گے آپ لوگ سکرین سورٹ جلو لے لیجئے گا یدی آپ نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو کیونکہ دوستو نوٹس اور پی ڈی ایپ میں بہت انتر ہوتا ہے نوٹس جو کیا ہوتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پی ڈی ایپ یہ دی ہمیں کسی کے دورہ پروائیڈ کرا دی جاتی ہے اور پی ڈی ایپ کو پڑھتو لیتے ہیں لیکن دوستو کچھ سمیواد ہم بھول جاتے ہیں لیکن دوستو ہمیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہمیں پی ڈی ایپ سے بھی پڑھنا ہے اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے ایسا تلکیت نوٹس بنا ہے ان سے بھی پڑھنا ہے تو کوسس یہ کریں کہ آپ جتنی زیادہ نوٹس بنا سکیں آپ کے لئے اتنا ہی زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ آپ جو چیز اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو اپنی کاپی میں وہ چیز آپ کو خود پتا ہونی چاہیے خود یاد ہو جائے گی تو پہلا پانٹ دیا ہے دوستو چیچک کا ٹیکہ چیچک کا ٹیکہ کے عابس کارک یا ہم بول سکتے چیچک کے ٹیکے کی خوش کس نے کی یا ہم بول سکتے چیچک کے ٹیکے کی خوش کرتا کون ہے تو سب ہی کو پتا ہوگا ایڈوارڈ جینر جو ہیں دوستو جنہوں نے چیچک کے ٹیکے کی خوش کی کلیر چلیے اگلا آتا ہے تو ٹی وی ٹی وی ویکٹیریا ٹی وی ویکٹیریا کی خوش دوستو کس نے کی بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ روبرٹ کوچنے کی کیا آپ جانتے ہو کہ یہ ایمپورٹنٹ تو ہے کیا سر یہ ایگزام میں کوششن آتے ہیں جی ہاں یہ ایگزام میں دوستو کوششن پوچھے جا چکے ہیں اور دوستو کئی بار ریپیٹ بھی ہوئے ہیں پریکٹس ریٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آپ کو دوستو سمجھ میں آزائے گا اگلا پانٹ آتا ہے دوستو پینسلین پینسلین کی خوش دوستو کس نے کی تھی دوستو سب ہی کو پتا ہوگا دوستو پینسلین کی خوش کس نے کی تھی پینسلین کی خوش کس نے کی الیکزانڈر فلیمنگ نے نیکسٹ آتا ہے بیکٹیریا کی خوش کس نے کی تھی یہ انٹونیو وان لیوین ہاک نے کی تھی کس نے کی تھی دوستو انٹونیو وان لیوین ہاک نے دوستو بیکٹیریا کی خوش کی تھی کلئر ہو گیا ہوگا دوستو بلکل چھوٹا سا چپٹر ہے جسے ہم دوستو کم سمائے میں بہترین اور ایمپورٹنٹ کسٹنز کو دوستو کبر کر رہے ہیں بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک رہے گا آج کا ہمارا بہت ہی چھوٹا ویڈیو رہے گا اگلا آتا ہے دوستو انٹیزن انٹیزن کی خوش دوستو کس نے کی تھی انٹیزن کی خوش جیدی آپ سے پوچھا رہا ہے تو آپ بتائیں گے کارل لینڈ اسٹینر نے کی تھی کس نے کی تھی دوستو کارل لینڈ اسٹینر نے انٹیزن کی خوش کی تھی کلئر اگلا آتا ہے دوستو کلورو فارم کلورو فارم کی خوش دوستو کس نے کی تھی کلورو فارم کی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے موسٹ ایمپورٹنٹ لگائیں گے ہیریسن تتھا سیمپسن نے کس نے دوستو ہیریسن تتھا سیمپسن نے کلورو فارم کی خوش کی تھی کلیر چلیے آپ کو دوستو میں ایک بار اس کا ریویجن بھی کروا دوں گا کیونکہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں دوستو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بولیے گا پوائنٹوں کو سمجھئے گا یاد کیجئے گا اس کے بعد ہم فٹا فٹ فاشٹ ریویجن کریں گے بیڈیو کے لسٹ میں اگلا آتا ہے دوستو پولیو ویکسین پولیو ویکسین کی دوستو کس نے کی تھی جون ایس سالک نے کی تھی جون ایس سالک نے پولیو ویکسین کی خوش کی تھی ملیریا پرجیوی ویچکتسا کی خوش کس نے کی تھی رونالڈ روس نے کس نے کی تھی دوستو رونالڈ روس نے ملیریا پرجیوی کی خوش کی تھی ڈائیبیٹیز کی خوش کس نے کی تھی ایف بیٹنگ نے کس نے کی تھی دوستو ایف بیٹنگ نے ڈائیبیٹیز کی خوش کی تھی رکھت پریشنچرہ تنتر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا تو ہم جب بائیلوجی کا سنسنس میں ہم پڑھا چکے ہیں یلو بک میں دیکھ لیجئے گا یلو بک کی پوری بک کا کمپلیٹ سالیوسن ہم کروا چکے ہیں جو کی پلیلسٹ میں ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں لگوا گا آپ کی ایٹی سکس ویڈیوز میں آپ نے پوری بک کو کمپلیٹ ٹاپک بائز کمپلیٹ کر لیا ہے رکھت پریشنچرہ کی خوش کی تھی دوستو ویلیم ہاروے نے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے ایکزام کے لیے دوستو یہ اور آپ کے ایک نیش ٹاپک رہے گا جو بھی آپ کی بیڈیان کی پرموک کے ساکھائیں ہیں وہ بھی دوستو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ آواز سے بھی ہر ورث پرتیوگی پر ایک چھو میں کو پوچھتا ہے RNA اور DNA RNA رائیبونکلیکم DNA دی آکسی رائیبونکلیکم RNA کی خوش کس نے کی تھی سبھی کو پتا ہے جیمسن وارٹس تتھا آرث ارگنے DNA کی جیمسن وارٹس جیمس وارٹسن تتھا کرکنے سبھی کو پتا ہوگی جیمس وارٹسن تتھا کرکنے DNA کی خوش کی تھی بیٹامین بیٹامین کی خوش کس نے کی تھی دوستو یاد رکھئے گا گلت مت کرنا یہ اس کسٹین کو بہت سے لوگ گلت کرتے ہیں بیٹامین کی خوش دوستو فنک نے کی تھی کس نے کی تھی فنک نے سلفا ڈرکس سلفا ڈرکس کی دوستو خوش کرتا کون ہے دوستو ڈاغ میک ڈاغ میک جو ہیں دوستو سلفا ڈرکس کی خوش کی اگلا آتا ہے دوستو ہردے پرتیا روپڑ ہردے پرتیا روپڑ کی خوش کس نے کی تھی کسٹین برنارڈ سو کسٹین برنارڈ نے ہردے پرتیا روپڑ کی خوش کی انسولین کی خوش دوستو کس نے کی تھی ایف بیٹنگ نے کس نے کی تھی دوستو ایف بیٹنگ نے انسولین کی خوش کی تھی کلیر تو آپ کو اس ٹاپک میں ہم نے کیا بتایا پرمو کے خوش اور ان کے خوش کرتا کے بارے میں چلیے ایک بار اس کا پھر سے ایک بار پھٹا پٹ ریویجن کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ میں پھٹا پٹ ریویجن کر لیں گے میں بولتا جاؤں گا اور آپ لوگ اس کوششن کو دور آتے جائیے گا چیچک کے ٹکے کیا اب اسکار کس نے کیا ایڈورڈ جینر نے ٹی وی بیکٹیریا کا اب اسکار کس نے کیا روبرٹ کوچ نے پینسلین کے خوش کرتا کون ہے الیکجنڈر فلیمنگ نیکسٹ بیکٹیریا کے خوش کرتا کون ہے انٹونیو بان لیوین ہاک انٹیجن کے خوش کرتا کون ہے دستو کارلینڈ اسٹینر کلورو فارما کیا اب اسکار کون ہے دستو ہیریسن ایم سیمپسن پولیو ویکسن کی خوش کس نے کی جان ای سالک نے نیکسٹ ملیریا پرجیبی چکتسا کی خوش کس نے کی رونالڈ روس نے ڈیابیٹیز کی خوش کس نے کی بیٹنگ نے رکھت پر سنچڈ کی خوش کس نے کی بلیا مہاروے نے آر این اے کی خوش کرتا کون ہے جیبسن وارٹ تھا آر تھ ارگ نے ڈی این اے کی خوش کس نے کی جوپسن وارٹ ایوہم کرکس نے جیمس وارٹسن تھا کرک نے بٹامیس کی خوش کس نے کی فنک نے سالفہ ٹکس کی خوش کس نے کی ڈاغ میک نے ہردیہ پرتیار اوپڑا کی خوش کس نے کی کرسچین برنارڈ سا نے انسلن کی خوش کس نے کی بیٹنگ نے کلیر تو یہ ہو گیا آپ کا رویجن اگلا آتا دوستو پرموک بٹائنوں کی راسانک نام اور ان کے سروت بہت ہی ساندار پوائنٹ ہے دوستو پرموک بٹامینوں کی نام اور ان کے سروت دوستو یہ ہے ٹاپک کے دیرے ہم پاتھ کرنے تو یہ ٹاپک میں آپ کو آلیڈی کربا چکا ہوں پتا ہے کہاں پر میں نے اس کو کروایا تھا کمپلیٹ یہ میں نے آپ کو دوستو یلو بک میں بتایا تھا یلو بک میں نے جو آپ کی بائیلوزی کی کلاسز جو آپ کی پلیلسٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ان کلاسزوں کو ضرور دیکھ لیجائے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تھیوری کلاسز کو ہم نے یلو بک کو پورتیا کمپلیٹ کروا چکے ہیں تو اس میں دوستو ہم نے بائیلوزی میں آپ کو بٹامین کے راسانک اور ان کے سروتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو چلیئے کوئی دہین اس بک میں بھی دوستو آپ کو یہ پوائنٹ دیا گیا تو اس میں بھی آپ کا ایک سامدار ریویزن کروا دیتے ہیں دوستو ہم بات کریں تو بٹامین اے بٹامین اے کے جسٹو راسانک نام کیا ہو جائے گا ریٹینول ہو جائے گا بٹامین اے کا جسٹو راسانک نام کیا ہے ریٹینول ہے اور اس کا سروت کون کون سے انڈا ہوگا پنیر ہوگا ہاری سبجی ہوئی دودھ اور مچھلی یوکت تیل جس کو ہم دوستو فس آئل بولتے ہیں یہ آپ کے کہن کی پرمک سروت ہے تو راسانک نام آپ کو یاد رکھنا ہے بٹامین اے کا راسانک نام کیا ہو جائے گا جسٹو ریٹینول نیکسٹ نیکسٹ پانٹ آتا ہے جسٹو بٹامین بی بن جس کو ہم بٹامین بی بھی بول سکتے ہیں بٹامین بی بن کو آنلی بٹامین بی بھی ہم بول سکتے ہیں تو بٹامین بی کا جسٹو راسانک نام کیا ہے جسٹو تھائیمین ہے کیا نام ہے جسٹو بٹامین بی کا راسانک نام کیا ہو جائے گا جسٹو تھائیمین ہے جس کے دستو پرمک سروت کون کون سے تل یعنی تلی ہو گئی سبجی ہو گئی مونگ فلی ہو گئی سوکھی مرچ یکرت انڈا ایم بنا دھلی دال یہ سب ہی کیا ہیں دستو یہ بیٹامن بیوان یا بیٹامن بی کے تھائیمین کے پرمک سروتے ہیں اگلا آتا ہے دستو بیٹامن بیٹو بیٹامن بیٹو کو دستو راسانک نام ہو جائے گا رائیبو فلیون کیا ہو جائے گا دستو بیٹامن بیٹو کا دستو راستردک نام ہو جائے گا رائیبو فلیوین اس کا دوستو پرمک سروت کیا ہے دودھ ہری سبجیاں کھمیر ایوان ماس لیدی ہم بات کریں دودھ ہری سبجی مچھلی ماسکی انڈا کی تو یہ دوستو ایک کومنسی چیز ہے جو کہ آپ کے سبھی بیٹامنس کیلئے دوستو بھرپور ماترہ میں ہونے چاہیے بیٹامن بیتری بیٹامن بیتری کا دوستو راستانک نام ہے نیاسین کیا ہے دوستو نیاسین ہے اس کا بھی دوستو پرمک سروت ہو جائے گا دودھ ہے ممفلی ہے گنہ ہے ماس ہے اور ٹماتر آدھی یہ سبھی کیا ہیں یہ بیٹامن بیتری کے دوستو پرمک کے سروت ہیں اگلا آتا ہے دوستو بیٹامن بی پائیب بیٹامن بی پائیب کا دوستو راستانک نام ہوتا ہے پینٹو تینک ایسڈ پینٹو تینک ایسڈ جو ہوتا ہے دوستو بیٹامن بی پائیب کا راستانک نام ہے اس کے دن بات کریں تو آلو ٹماٹر موپھلی ماس پتی والی سبجیاں ہم بول سکتے ہیں ہری سبجیاں یہ سبھی کیا ہیں یہ بیٹامین بی فائب کے دوستو پرمک شروع ہوتے ہیں ان کے سیون سے دوستو ہمارے بیٹامین بی فائب کے کمی نہیں ہوتی ہے بیٹامین بی سکس جس کو بولتے پاری ڈاکسن پاری ڈاکسن جو ہے یہ بیٹامین بی سکس کا دوستو راسانک نام ہوتا ہے اور اس کے پرمک شروع ہوگے اناج اناج کے لی بات کرتے ہیں دوستو میں آپ کے جتنے بھی اناج ہیں چاہے آپ کا گہوں باجرا مکہ جو بھی ہے آپ کے اناج سبھی دوستو آپ کے لیے پورٹنٹ رہیں گے یکرات ہوگا ماس ہوگا مچھلی اب ہم ہری سبجیاں یہ سبھی بیٹامین بی سکس کے پرمک شروع رہیں گے اگلا آتا ہے دوستو بیٹامین بی سیبن بیٹامین بی سیبن کو جس تو ہم بولتے ہیں بائیو ٹین بائیو ٹین اور اس کے پرمک شروع ہیں دودھ ماس ویڈیوز پسند آتی ہوں کنٹینٹ مزے دار دھماکے دار ایک دم جبردستے دی آپ کو لگتا ہے تو پلیز دوستو لائک کرنے میں آپ لوگ بلکل بھی سنکوچ نہ کریں تو پلیز دوستو آپ لوگ ایک بار ویڈیو کو لائک جروح کر دیجئے گا جن لوگوں ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے کیونکہ دوستو آپ دورہ ہمیں ایک ایک لائک ایک ایک کمنٹ اور ایک ایک سیئر آپ لوگوں کا دیا گیا اتنا پیار اور سپورٹ ہمارے لئے دوستو بہت موٹیویٹ ہوتا ہے ہم بہت موٹیویٹ ہوتا ہے جس سے ہم آپ لوگ کے لئے اور بہتر سے بہتر دوستو کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو پلیز دوستو آپ لوگ ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور ایک سیئر اور ایک کمنٹ اور آپ دوستو مجھے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ اس کے پر ایک لائک اور ایک کمنٹ سیئر رہا ہوں تو کیا آپ لوگوں کا فرض نہیں بنتا ہے میرے لئے کچھ کرنے کا بنتا ہے نا تو پلیز دوستو ایک لائک تو آپ لوگوں کے لئے بنتا ہے نا پلیز دوستو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا آپ لوگ اور ایک کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز دوستو کمنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کنٹینٹ کیسا لگا اگلا پوائنٹ ہے دوستو بٹامین بی ٹویل بٹامین بی ٹویلڈ کا دلستو جو راسانک نام ہے وہ کیا ہے دلستو رائسہ کنو کووال بین بٹامین بھو ٹویل WITH جو ہے تو کواڈ تفھی پائن جاتا ہے یاد رکھے گا سائینو کو اور مین saw بیٹامین بی ٹویل کی اگلا آتا ہے اس تو بیٹامین سی اس کی کمی سے ہونے والے روگ یاد رکھئے گا بٹنے بھی بٹامین سے ان کی کمی سے ہونے والے روگوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جیلو بک میں جو بھی ہماری بائیلوجی کی جتنی بھی کلاسس پڑھیں ان کو ایک بار دیکھ لیجیے آپ کا سارا بائیلوجی کمپلیٹ ہو جائے گا بیٹامین بی سی کا دستو آسکار بھی کیسے ہوتا ہے کمی سے دستو اسکربی ہو جاتا ہےٹہ ایس کروی روگ ہو جاتا ہے اسinki روگ بٹامین سے کمی سے ساتھ جتنے بھی ہوتے ہیں سب آپ کے بیٹامین ڈی بیٹام کے ریسانک نام ہوتا ہے ہز تو کیلسیک فیرول اس کی کمی سے دو پرکار سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے مارا ایک ہوتا ہے مریس م imminent اور ایک ہوتا ہے اس تو آسٹیو ملیسی آس ٹیو ملیسیٰaa aproxim مرسکوں میں ہوتا ہے مرسمس دوستو بچوں میں ہوتا ہے سوکھا روگ سوری کا پرکاس ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے بروکلی ہوگا مسروم گازہ رادی یہ سبھی کیا ہیں دوستو یہ سبھی بیٹامن ڈی کے پرموکس طرح ہوتے ہیں اگلا ہے بیٹامن ڈی بیٹامن ڈی کو دوستو ہم بولتے ہیں ٹیک او فرال جس کو بیوٹی بیٹامن کے بھی نام سے جانتے ہیں جیسے کہ آپ کا مکھن ہوگا دود ہوگا پتی سبجیاں ہوئیں بانس پتک تیل ہوئے اور انکرت گیا ہوں جو بھی انکرت اناج ہوئے یہ سبھی کیا ہیں یہ بیٹامن ڈی کے دوستو پرموکس طرح ہوتے ہیں اور بیٹامن ڈی کا راسانک نام یاد رکھئے گا ٹیک او فیرال اگلا آتا ہے دوستو بیٹامن کے بیٹامن کے کا دوستو راسانک نام ہے فلوکوی نون فلکوی نون جو ہے دوستو بیٹامن کے کا راسانک نام ہے اور یہ رکھت کا تھکہ جمنے میں سائے کرتا ہے ٹمانٹر اور ہجی سبجیاں اس کے لئے دوستو پرموک سروت رہیں گے تو بیٹامن کی کا دوستو راسانک نام یاد رکھے گا فلوکوی نون فلوکوی نون جو ہے دوستو یہ بیٹامن کے کا راسانک نام ہے کلیر چلیے یہاں تک بھی دوستو آپ کو باتیں سمجھ میں آ چاہیے ہوگی تو یہ چیپٹر دوستو ہمارا ہو جاتا ہے کمپلیٹ جس کو دوستو ہم نے لگ بگ پندر کلاس میں دوستو ہم نے چیپٹر کو دوستو کمپلیٹ کیا ہے چکت سا سمندی عابضکار جتنے بھی تھے پرموکو کھوج اور ان کے کھوج کرتا پرموکو بیٹامنوں کی راسانک نام اور ان کے سروتوں کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں کبر کیا ہے امید ہے دوستو آپ لوگ کے ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو اگلا جو ٹاپک رہے گا اس میں ہم پڑھیں گے دوستو بگیان کی ساکھاؤں کے بارے میں کی بگیان کی کون کون سی پرموک ساکھاؤں ہیں اور دوستو ان میں ساکھاؤں میں دوستو کس کا ادھیان کرتے ہیں ان کے بارے میں چرچہ ہم آپ لوگ اس نیشٹ کلاس میں کریں گے کلکی کلاس میں تو ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ رہے گا تو کلکی کلاس میں آپ لوگ جرور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں جڑیے گا تو آج کے جو سیسن آپ لوگوں کو کیسا لگا بگیان کی پرموک ساکھاؤں کے بارے میں ساندھار ٹاپک رہے گا تو چلی دوستو آج کی کلاس کو یہیں تک رکھیں گے نیشٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تو تب تک کے لیے آپ سبھی دوستو کا بہت بہت دھنیباد ویڈیو کو لائک شیئر سبسکراب جرور کریے جگہ تو ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیباد چہہند جہ بھارت